مولانا گزشتہ سبق تنافر اس شعر میں غدائی روحو مستشدرات الالعلا تظل العقاسو فی مصنع ومرسلی غدائی روحو اس کی جو جوڑے ہیں جو مستشدرات وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں یا اوپر کو بلند کیے گئے ہیں یہ فعل لازمی بھی آتا ہے تو پھر یہ اس میں فاعل پڑھیں گے مستشدرات اور یہ فعل متعدی بھی آتا ہے اس صورت میں اس کو اس میں مفہول پڑھیں گے مستشدرات اوپر کو بلند کیے گئے ہیں اور تظل العقاسو فی مصنع ومرسلی چھپ جاتی ہے عقاسو وہی غدائیر ہیں جوڑے فی مصنع ومرسلی کس کے اندر بٹے ہوئے اور کھلے بالوں کے بیچ میں چھپ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں جی تو یہاں پر بتلایا شاہد نے کہ میری معاشوقہ کے بال بہت زیادہ ہیں کسرت شعر بیان کرنا مقصد ہے اور وہ تین قسم پر ہیں بھئی کچھ عقاس ہیں کچھ مصنع ہیں کچھ مرسل ہیں اور عقاس جو ہیں وہ مصنع اور مرسل میں چھپ جاتے ہیں اس کے بعد بتلایا کہ تنافر جو ہے یہ اس کا پتہ ذوق سے چلے گا بھئی یہ کیا ہے ذوق ذوق بتلائے گا کہ کلمہ کا نطق دشوار ہے یا دشوار نہیں ذوق سے پتہ چلے گا اس کی لئے کوئی اس کا تعلق الفاظ کے مخارج کے قریب یا بعید ہونے سے یا الفاظ کی صفات سے نہیں جیسا کہ بعض دیگر علماء نے بیان کیا بھئی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مخارج کے قرب و بعد سے ہے اگر قریب مخارج قریب قریب ہوں مولانا تو پھر اس کلمہ کا تکلم کیا ہوگا زبان پر دشوار ہوگا دشوار ہوگا بعضوں نے ذکر کیا بھئی کہ صفات سے جیسے مولانا یہاں پر تا شین ذا اکٹھے ہوئے مولانا اور شین کس میں سے حروف محموسہ رخوا میں سے ہے تو یہ تا کے مخالف ہوا کس چیز میں محموسہ ہونے میں کیونکہ تا شدیدہ میں سے ہے اور رخوا ہونے کے اندر یہ ذا کے کیا ہوا مخالف کیونکہ ذا کیا ہے مجھورہ میں سے ہے محموسہ محموسہ کے زد کیا مجھورہ آئے گی تو محموسہ ہے تو یہ کس کے مخالف ہوا ذا کے مخالف ہوا اور تا کی شدیدہ اور شین کیا ہے رخوت اس میں نرمی ہے تو اس کے اندر مخالف ہوا سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں یہ قول درست نہیں اس کو بھی رد کیا اور بعضوں نے کیا کہا تھا وجہ کیا ذکر کی اس کو رد کرنے کی کہتے ہیں اسی قائل جس نے یہ بات ذکر کی ہے وہ ہی کہتا ہے کہ اگر یہاں سے ذا کو ختم کر دیں مستشرف رہ جائے تو پھر جائے جائے کہتے ہیں حالانکہ ذا کس میں سے تھی مجھورہ میں سے تھی تو را بھی کس میں سے ہے مجھورہ میں تو صفات میں تو تضاست اب بھی پایا جا رہا ہے لیکن اب آپ خود بھی تسلیم کر رہے کہ سقل کیا ہوا زائل ہو گیا معلوم ہوا سقل کا تعلق صفات سے نہیں ہے اور پھر علامہ زوزنی کا قول ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ قرب مخارج سبب ہے سقل کا اس پر اشکال ہوتا تھا کہ اس طرح قرآن میں بھی ایسے کلمات آئے ہیں جن کے مخارج بڑے قریب ہیں جیسے مثال کے طور پر علم آہد بھئی یہاں حمزہ عائن ہا تینوں حروف حلقی کٹھے ہو گئے ان کے مخارج بلکل قریب قریب تو پھر یہ بھی کیا ہوا اس میں تنافر حروف آ گیا تو یہ اشکال علامہ زوزنی کے ذہن میں بھی آیا اور انہوں نے پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کی بھئی انہوں نے کہا ہاں آہد کے اندر مخارج قریب ہونے کی وجہ سے سقل آیا حد تنافر کے قریب ہوا اتنا سقل آیا جو کس کے قریب ہے حد تنافر کے قریب ہو گیا اس کے قریب پہنچ گیا جس کی وجہ سے کلمہ کیا ہوا فساحت میں اس کے خلل آ گیا فساحت میں خلل آ گیا تو خلل آ گیا لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ کلام طویل ہے اور کلام طویل کے اندر ایک کلمہ غیر فسیحہ بھی آ جائے تو پھر بھی وہ کیا کہلاتا ہے فسیح کہلاتا ہے اور پھر اس کی نظیر پیش کرتے ہیں کہتے ہیں آپ خود نہیں دیکھتے بھئی کلام عربی کے اندر کیا استعمال ہوتے ہیں جیسے قرآن ہے اللہ کیا فرماتے انہا انزل نہو قرآن عربی تو اللہ خود فرما رہے کہ ہم نے نازل کیا اس حال میں کہ یہ کیا ہے قرآن عربی ہے تو عربی ہونے کا وصف ذکر کیا گیا اس قرآن کے لئے حالان کہ اس قرآن کے اندر بہت سی دوسری زبان کے الفاظ بھی ہیں چنانچہ قرآن میں کیا آتا ہے وزین بالقست مستقیم اب قست کا لفظ آیا اس کے اندر مولانا یہ رومی زبان کا لفظ ہے اسی طرح قرآن میں آتا سجل یہ سجل فارسی زبان کا لفظ ہے ریجسٹر کو کہتے ہیں اور اسی طرح قرآن میں مشکات کا لفظ آتا ہے تاک کو کہتے ہیں اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن عربی تو دیکھو ایک آدھ کلمہ غیر عربی آنے سے بھی کلام پھر بھی کیا رہا عربی رہا تو اسی طرح ایک آدھ کلمہ غیر فصیح ہونے سے بھی کلام طویل کیا رہے گا فصیح رہے گا علامت افتادانی نے ان کے اس قول کو رد کیا اور چار ترخ سے اعتراض کیا چار ترخ سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ آپ نے کلام طویل اور کلام قصیر کا فرق کہاں سے نکال لیا فصاحت کلام کی تعریف دیکھی جائے تو اس کے اندر قید ملحوظ ہے کہ اس کے تمام کلمات کیا ہونے چاہیے فصیح وہاں یہ قید موجود ہے کہ کلام فصیح وہ ہے جس کے تمام کلمات فصیح ہوں وہاں چھوٹے لمبے کلام کے ہونے کی کوئی قید کوئی تقسیم نہیں ہے وہاں پر کہ ہم کہیں طویل میں تو گنجائش ہے قصیر چھوٹے کلام کے اندر گنجائش تو یہ آپ نے اپنی طرف سے تقسیم کر دی تعریف کے اندر تو کوئی ایسا نہیں ذکر کہ طویل میں گنجائش ہے قصیر سے خلل اور بھی بڑھ گئی خرابی اور بھی بڑھ گئی کہتے ہیں ہم نے تو کلام کا کیا معنی کیا تھا مرقب تام اور آپ نے کلام کا کیا معنی کیا تھا مرقب مطلق مرقب چاہے تام ہو چاہے تو ہماری تفسیر کے مطابق اگر آپ کی بات مانی جائے تو صرف مرقب تام کے اندر کیا ماننا لازم آئے کلمہ غیر فصیح اور اگر آپ کی تفسیر لی جائے تو مرقب تام میں غیر فصیح کا ماننا لازم آئے گا اور مرقب ناقص میں غیر فصیح کا ماننا دیکھو مرقب ناقص کے اندر بھی کلمہ غیر فصیح آنے کے باوجود اس کو کیا کہا جائے گا فصیح کہا جائے گا تو آپ کے قول کی روشنی میں خرابی کیا ہوئی مزید بڑھ گئے اور پھر تیسرہ اعتراض جو آپ نے قیاس کیا یہ قیاس مال فارق ہے صحیح نہیں اس لیے کہ کلام فصیح کے اندر تو قید موجود ہے کلام فصیح کس کے اندر کہاں یہ قید موجود ہے کس نے ذکر کیا کہ کلام عربی اسے کہیں کہ جس کے سارے کلمات عربی ہیں تو ایک مقید ہے ایک مطلق ہے آپ کیا کر رہے ہیں مالانا ایک قیال دوسرے بر کر رہے ہیں سمجھ میں آیا بھائی یہ دروازہ کھول دو مکمل کھول دو یہ بھی اور چوتھا اعتراض یہ کہ اگر کہ ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ کلام طویل میں کلمہ غیر فسی آ جائے تو پھر بھی وہ فساحت سے اور یہ بات مان لیں آپ کی علم آہد یہ آہد کا لفظ جو ہے کیا ہے غیر آپ کی یہ بات مان لیں تو اس کا معنی یہ ہوا قرآن کے اندر قلمہ غیر فسی آ گیا تو قرآن کے اندر قلمہ غیر فسی ماننے کی صورت میں وہم یہ چیز وہم ڈالنے والی ہے اس بات کا کہ عجز یا جہل کی نسبت کس کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف ہو جائے اور اللہ تو تمام عیوب و نقائد سے پاک ہیں سمجھ میں آیا دیکھو قلمہ غیر فسی آیا تو یا تو اللہ اس غیر فسی کی جگہ فسی کلمہ لانے پر قادر ہیں یا قادر اگر قادر نہیں تو پھر یہ کیا آیا عجز آیا اور اگر قادر ہیں پھر اب اللہ کو علم ہے یہ کلمہ فسی ہے یا یہ فسی یہ علم ہے یا یہ علم نہیں اگر علم نہیں پھر کس کی نسبت لازم آئی جہل کی اور اگر علم ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے غیر فسی ہے تو پھر یا یہ علم ہے کہ فسی حلانہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کس کی بنسبت یہ علم ہے یا یہ علم نہیں تو پھر بھی کس کی نسبت لازم آئے گی آنے والا ہے لہٰذا یہ مردود ہے آگے دیکھیں والغرابت قون القلمة وحشية غیر ظاہرت المعنى ولا معنوسة الاستعمال غرابت کہتے ہیں ہونا قلمة کا وحشی ہونا وحشی ہونے کا کیا معنی خود تفسیر کر رہے ہیں کہ یعنی اس کا معنی ظاہر نہ ہو ولا معنوسة الاستعمال اور وہ معنوس الاستعمال نہ ہو اس کا معنی ظاہر نہیں اس لفظ کو بولا جائے اس لفظ کو بولا جائے تو ذہن معنی کی طرف منتقل نہیں ہوتا اور معنوس الاستعمال بھی نہیں استعمال عام نہیں ہوتا تو یہ کلمہ یہ سے کلمہ وحشیہ کہیں گے جیسے نحو مسررج فی قول ابن العجاج جیسے مسررج کا لفظ آیا ہے ابن العجاج شاعر کے قول میں ابن العجاج شاعر یہ دوسری صدیقہ فصیح عربی شاعر ہے دوسری صدیقہ تو یہ اپنی معشوق عزمان کے بارے میں کہتا ہے وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجَا اَيْ مُدَقَقًا مُطَوَّلَا فَاحِمًا وَمَرْسِنًا فَاحِمًا وَمَرْسِنًا مُسَرَّجَا تو مقلہ کہتے ہیں آنکھ کی سفیدی ماز سیاہی کے یعنی آنکھ مراد ہے وَحَاجِب حاجب کس کو کہتے ہیں بھائی بھامیں جو ہیں مُزَجَّجَا کا مانا اے مُدَقَّقًا باریک کی گئی مُطَوَّلَا طَوِيل ہے باریک اور طویل کہ اس نے ظاہر کیا اپنی آنکھ کو آنکھوں کو وَحَاجِبًا اور بھاموں کو مُزَجَّجَا کہ وہ کیا ہیں باریک اور بھامیں باریک ہیں اور لمبی ہیں وَفَاحِمًا اَشَارًا اَسْوَدَقَ الْفَحْمِ اور کوئلے جیسے سیاح بال کوئلے جیسے سیاح بالوں کو اس نے ظاہر کیا تو فَاحِم مُولَانَا آپ نے پڑھا ہے کہ کلیمے کی کبھی کسی جوسری چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں جیسے مُولَانَا لَاہُرِيُن کیا مانا لَاہُرْوَالَ لَاہُرَ وَالَ اور کبھی یاد رکھو تو یہ لایاک اس لئے لگائے نسبت کیلئے اور کبھی کبھی اس میں فائل بھی بنا لیتے ہیں نسبت کیلئے جیسے لَبَنْ سے بنا لَابِن کیا مانا دودھ والا دودھ بیشنے والا اور اسی طرح تمر سے کیا بنے گا تامر خجور والا خجور بیشنے والا تو اس میں فائل بنا لیتے ہیں کبھی نسبت کیلئے تو یہ بھی اسی طرح اس میں فائل ہے لیکن اس میں نسبت تشبیحی ہے نسبت کونسی ہے تشبیحی ہے فاحمن کا یہ معنی نہیں کوئلے والا بلکہ اس کا معنی ہے کوئلے جیسا بھئی تو دیکھو تشبیح آئی ہے نہیں اس کے اندر بھئی تو یہ نسبت تشبیحی ہے اسی لئے کہا شارن اسودا کلفحمی سیاہ بال کوئلے جیسے ومرسنن دونوں طرح درست ہے بھئی انفن مرسن کس کو کہتے ہیں نا کو مسر جا یہ لفظ ہے مولانا اب یہ مسر جن کی کیا معنی بھئی یہ لفظ غریب ہے مولانا یہ لفظ کیا ہے غریب جس میں غرابت آگئی بھئی اب دیکھو یاد رکھو مولانا غریب دو قسم پر ہے غریب ایک وہ غریب ہے کلمہ جس کو عرب استعمال ہی نہیں کرتے مولانا عربوں نے استعمال ہی نہیں کیا مولانا تو جب عربوں نے استعمال ہی نہیں کیا تو اس کے معنی کو دیکھنے کے لئے کتب لغت کی طرف بھی رجوع نہیں ہو سکتا وہاں ہمیں ملے گئی نہیں بھئی کیونکہ عربوں نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا اور ایک غریب وہ ہے جو ہے تو کلمہ عربی کلمہ کیا ہے عربی کلمہ ہے لیکن اتنا قلیل استعمال ہے ہوا ہے کہ عربوں کو بھی اس کا معنی تلاش کرنے کے لئے کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو بعض کلمہ غریب دو قسم پر ہے ایک وہ جس کے جس جو ہو تو عربی کلمہ لیکن عربوں کو بھی اس کا معنی دیکھنے کے لئے کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے لغت کی طرف خالص عرب عرب کی بات کر رہا ہوں جو خالص عرب عام آدمی نہیں وہ تو ہر معنی دیکھنے کے لئے لغت کی طرف رجوع کر رہے گا تو عرب عرب کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے لغت اور دوسرا وہ کہ اس میں لغت کی طرف بھی رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قلمہ عربوں نے استعمال ہے نے کیا لغت میں ملے گئی نہیں تو اب یہ ملانا ابن العجاج ایک فصیح عربی شاعر ہے اس نے مصر رجن کا لفظ ذکر کی اپنے شعر میں اب اس مصر رجن کا کیا معنی ہے ملانا تو کہتے ہیں بھئی یہ لغت میں بھی نہیں ملا ہمیں لغت میں گئے تو یہ مصر رج اس میں مفعول ہے ملانا اور اس میں مفعول کس سے بنے گا اس کے لئے مشتق من ہو شایئے بھئی کس سے اس کا اشتقاط ہوا ہے ملانا مصر تستو ہم نے لغت میں دیکھا ہمیں تسریج وہاں نہیں ملا ملانا تسریج جن فا ہوا مصر جن وصر تسریج مل جاتا ہے تو بات حل ہو جاتی ملانا تو لغت میں ہمیں نہیں مل آئی ہم نے دیکھا اور اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے ملانا کیونکہ اس لحظ کو کون استعمال کر رہا ہے ایک فصیح حربی شاعر استعمال کر رہا ہے اب ضرورت پڑی اس کی کوئی ایسی توجیح بعید کی جائے جس سے یہ کلمہ غلطی سے محفوظ ہو جائے ہمیں اس کو غلط تو کہہ ہی نہیں سکتے تو جب صحیح کہنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کوئی تو چنانچہ لغت میں دیکھا تو لغت کے اندر ہمیں دو لفظ ملے مالا ایک سراج اور ایک سراج سراج ایک لوہار کا نام تھا جو تلواریں بڑی عالی عمدہ سیدھی بنایا کرتا تھا تو اسی کے نام سے تلواریں مشہور ہوئیں سیف سریجی کہتے تھے اور سراج کا معنی چراغ چراغ بھئی تو علماء متوجہ ہوئے کہ اس کی کوئی توجیح کریں تو بعض علماء نے کہا کہ اس مسر جن کے اندر بھی مولانا نسبت تشبیحی ہے سیف سریجی کی طرف بھئی نسبت فاحم کا کیا معنی تھا کل فاحمی تو مسر جن کیا معنی ہوا کس سیف سریجی اور بعض علماء نے کہا یہ سراج سے ہے اور نسبت وہی تشبیحی ہے مسر جن ای کس سراج کس کی طرح ہے سراج کی طرح اس کی نا کس کی طرح ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی تو یہ لفظ استعمال کیا ہے کفصی حربی شاعر نے والانا اور یہ والانا تو لغت میں ہمیں دو لفظ ملے سراج اور سراج اب ان سے تو لازمی بات ہے یہ بن نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ مسادر تو ہیں نہیں کہ ان سے کیا بنتا اس میں مقعول اور اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے مولانا کیونکہ کون استعمال کر رہا اس کو تو اب وجہ بعی علماء متوجہ ہوئے کوئی صورت کوئی توجیح کی جائے جس سے یہ کلمہ غلطی سے کیا ہو جائے تو پھر مجبور ہو کر وہ ہی ایک سراج مل رہا تھا ایک سراج اگر چینج سے کیا ہے بنا نہیں لیکن انہوں نے وجہ بعید کر کہا انہی سے بنا ہے اور نسبت کون سی ہے تشبیح ہے انہی سے بنا ہے اور نسبت تشبیح ہے تو ایک وجہ بعید بیان کی سمجھ میں آگئی بات بھئی یعنی سراجی تلوار کی طرح ہے اس کی ناک باریکی میں والاستوائی اور سیدھا ہونے میں جیسے سراجی تلواریں باریک اور سیدھی ہوتی تھی اسی طرح میری معشوق کی ناک بھی باریک اور سیدھی ہے یعنی حسین و جمیل ہے اور سراج یہ نام ہے مولانا ایک لوہار کا یون سب الی سیوف کے نسبت کی جاتی ہے اس کی طرح تلواروں کی اور کس سراجی بعضوں نے دوسری تفسیر کی انہوں نے کہا یہ مسرج سراج سے بنا ہے اور معنی کیا ہے کس سراجی کہ کس بریق علمان کا ایک معنی تفسیر یہ چمک دمت میں اس کی ناکس کی طرح ہے چراغ کی طرح ہے یعنی خوبصورت ہے فَإِن قُلْتَ یہاں سے ایک اشکال اس کے دو جواب ذکر کریں گے اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو لغت میں سراجا کا مادہ مل جاتا ہے سراجی جو تسریجا کیا ہے مل جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں عربی میں کہتے ہیں سراج اللہ وجہ سراج اللہ اس کے چہرے کو منور کرے یہ معنی سراج اللہ وجہ اللہ اس کے چہرے کو منور کرے تو آپ نے اتنی بعید توجیحات کی مولانا کہ مسراج بنا ہے کس سے سریج سے اور یہ اس میں مفعول بنایا کس کے لیے نسبت کے لیے اور نسبت بھی کون سی ہے نسبت تشبیح ہی ہے اتنی بڑی توجیح کی آپ نے سیدھا کہہ دیتے سراج سے بنا ہے اور سراج تشریج سے سیدھا سیدھا بن جاتا ہے کوئی توجیح کرنے کی ضرورت بھی علامہ تفتہ دانی فرماتے کہ معلوم ہو اس کلمہ میں غرابت تو قطعی طور پر ہے یقینی طور پر ہے اور جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لغت میں سراج مل جاتا ہے کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے یہ سراج خود سراج سے بنا ہو سراج اللہ وجہ اللہ اس کے چہرے کو منور کرے دیکھو سراج سے نسبت جڑ رہی ہے بعد میں بنا ہو معلوم وہ یہ قدیم لفظ نہیں ہوگا اگر قدیم ہوتا تو وہ ایمہ لغت انہوں نے تلاش کے ان کو نہیں ملا اگر یہ قدیم ہوتا تو ان کو بھی مل جاتا معلوم وہ یہ کلمہ نیا بنایا گیا ہے کس سے سراج سے غالب نیا بنایا گیا ایک جواب یہ دیں گے دوسرا یہ کہ بھئی اگر اس کو سراج سے مان لیں پھر بھی ہو سکتا اس کے اندر غرابت ہو کیونکہ تمام اولابان نے اس کو کیا قرار دیا ہے غریب تو اگر ہم سراج کے لفظ قدیم بھی مان لیں پھر بھی ہو سکتا یہ کلمہ کیا ہے غریب ہے بئی معنی کہ اس کے معنی کو جاننے کے لئے عربوں کو بھی کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے لغت کی کتاب کی طرف اور غریب دو قسم پر تھا ایک وہ جس میں رجوع کرنا ممکن ہی کیونکہ وہ لغت میں موجود ہی نہیں سمجھ میں آیا تو پہلے جواب کی مطابق کیا ہوا یہ کلیمہ نوپید نوپید ہے نیا بنا ہے جب نیا ہے تو یہ غریب کی کونسی قسم ہوا دوسری قسم جس میں لغت کی طرح رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ لغت نے پایا ہی نہیں جاتا اور اگر اس کو سر رجا کہ ہم قدیم بھی مان لیں اور اس کو اسی سے کہیں بنا ہے پھر بھی مولانا یہ غریب ہے بمانے اول کے بمانے اول وہ کیا کہ جس کے معنی کو جاننے کے لئے عربوں کو بھی کس کی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے پیچیدہ ہو گئے دیکھو بھئی غریب کے دو معنی بیان ہوئے تھے ایک جس میں لغت کی طرف یہ رجوع کیونکہ وہ لغت نے پایا ہی تو دو جواب دیئے کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ نیا بنا ہو کلمہ معلوم یہ پھر بھی غریب ہے اور غریب بمانے کون سے ہے سانی کے ہے جس میں لغت کی طرف رجوع نہیں کیونکہ یہ کلمہ اب بنا ہے اس تو یہ کلمہ تھا ہی نہیں جب تھا ہی نہیں تو لغت کی طرح رجوع ہو سکتا تھا تو یہ بھئی معنی غریب ہے یا ہو سکتا ہے پھر بھی غرابت ہو بمانے اول کے علماء ہو سکتا ہے سر رجع چاہے آپ قدیم مان لیں پھر بھی علماء اس کو غریب لکھ بھی تو دونوں کی صور سمجھ فائن قل تا اگر آپ کہیں اگر تو کہیں لِمَ لَمْ يَجْعَلُو هُسْمَ مَفْعُولِ مِّن سَرَّجَ اللَّهُ وَجْحَهُ اَيْ بَحَجَهُ وَحَسَّنَهُ کیوں نہیں بنایا انہوں نے علماء اس کو اس میں مفعول کس سے سَرَّجَ اللَّهُ وَجْحَهُ سَرَّجَ اللَّهُ اس کے چہرے کو منور کرے خود مانا کر رہے ہیں منور کرنے سے کیا مراز بَحَجَهُ وَحَسَّنَهُ بَحَجَ خُشْنُمَا بنانا کہ اللہ اس کو خُشْنُمَا بنائے اور حسین بنائے قُل تو جواب دے رہے ہیں لِحْتِمَالِ اَن يَكُونَ مُسْتَحْدَسَ وَمُوَلَّدَ اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو مُسْتَحْدَس وَمُوَلَّد کا ایک معنی نوپید ہو کیا ہو نوپید ہو منس سراج کس سے سراج سے تو یہ کس معنی میں ہوا غریب بمانے ثانی کے اَوْيَقُونَ مِنْ بَابِ الْغَرَابَتِ یا اِذَن یا مولانا اگر اس کو سراجہ سے مان لیں پھر بھی اس کو انہوں نے غریب قرار دے دیا ہے کس وجہ سے بمانے اَوْل کے یہ غرابت کی بات بھی ختم اب مخالفت قیاس کی بات ہے وَالْمُخَالِفَتُ اَن تَكُونَ الْكَلِمَةُ عَلَى خِلَافِ قَانُونِ مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ عَنِ عَلَى خِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ الْوَاضِعُ اور مخالفت وہ جو ہونا ہے کلمے کا خلاف قانونِ مُفْرَدَاتِ قانونِ مُفْرَدَاتِ کے مفرد کلمات کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف ہونا کلمے کا مفرد بھئی صرفی قوانین کے خلاف ہونا مفردات الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ یہ اضافت بیانیاں ہے مولانا وہ مفردات کیا ہے مولانا الفاظِ مُوضُوعَةَ ہیں تو الفاظِ مُوضُوعَة تو قوانین کے خلاف کلمے کا ہونا کلمے کا ہونا کیا بھئی میں نے کیا آسان مانا کیا بھئی صرفی قوانین کے کلمہ صرفی قوانین کے خلاف ہو تو کہیں گے اس میں کیا ہے مخالفت خیاس بھئی اس پر اشکال ہوتا تھا بہت سے کلمات صرفی قوانین کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ کیا کہلائیں گے فصیح کہلاتے ہیں مثلا ابا یعبا ہے یہ آرہا ہے باب فتحہ سے اور باب فتحہ کا ذاتہ پڑا ہے کہ اس سے وہ سیغے آئیں گے جن کا لام یا عائن کلمہ کیا ہو حرف حلقی ہو پڑا ہے نہیں آپ نے اور ابا یا ابا میں با اور یا ہے عائن اور لام اور ان میں سے کوئی بھی حرف حلقی نہیں تو دیکھو یہ قانون مصرفی قانون کے خلاف ہوا سیغہ کیا ہوا باب فتحہ سے آرہا ہے حالانکہ اس کے لئے تو عائن یا لام کے حرف حلقی ہونا شرط ہے تو یہ اشکال ہوا کہ دیکھو صرفی قانون کے خلاف ہے لیکن پھر بھی یہ قلمہ کیا ہے فتحہ ہے کہتے ہیں بھئی آنی سے اشکال کا جواب دیا آنی علا خلاف ہیما ثبتا آنی الوازے بھئی مراد یہ ہے کہ وہ قلمہ واضح کی وضع کے خلاف ہو گئی وہ قلمہ کیا ہے واضح کی وضع قوانین سے کیا مراد ہے بھئی واضح کی وضع یعنی واضح کی وضع کے خلاف ہو تو ہم کہیں گے مخالفت قیاس ہے اور واضح کی وضع کے خلاف نہیں تو مخالفت قیاس اب ابا اے ابا کو واضح نہیں کی طرح وضع کیا ہے تو لہٰذا یہ واضح کی وضع کے خلاف نہیں جیسے اجلل کا لفظ مالانا اجلل میں دیکھو دو لام آ رہے ہیں مالانا اور صرفی قانون ہے کہ دو لام دو حروف ایک جنس کی کٹھے آ جائیں تو آپس میں ان کا کیا ہوتا ہے ان کا ادغام ہوتا ہے مالانا تو واضح نے تو ادغام کیا اجل وضع کیا 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 اجل ادغام کے ساتھ ادغام کے ساتھ لیکن شاعر نے اپنے اس مصرے کے اندر الحمدللہ علیی الاجلل فق کے ادغام کیا فق کا معنی توڑنا ادغام کو کیا کیا توڑ دیا دونوں کلموں کو پھر الگ کر دیا جیسے اجلل کا لفظ فق کے ادغام کے ساتھ فق قول ہی اس قول کے اندر الحمدللہ علیی الاجلل تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بلند ہے الاجلل بزرگ ہیں والقیاس الاجلل اور قیاس کیا ہے قیاس اجلل یعنی کہ اجل ہونا چاہیے اجل قیاس تغادہ کرتا ہے کہ اجل ہو سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہ واضح کی وضح کے خلاف ہو وہی بات دوبارہ ذکر کر رہے ہیں جب میں نے بتلائی کہ بھئی سرفی قانون کے خلاف ہونے سے کیا مراد ہے واضح کی وضح کے خلاف ہو پس لہذا آلن بھئی آلن کی اصل آپ کو بتلائی تھی کیا ہے آہلن اور پھر ہاں کو کس سے بدلا ہمزہ سے اور پھر ہمزہ کو کس سے بدلا تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ بھئی ہاں جو ہے خفیف ہے ہمزہ سقیل ہے اور کبھی خفیف کو سقیل سے نہیں بدلتے بلکہ سقیل کو کس سے بدلتے ہیں خفیف سے تو کہتے ہیں یہ بھئی یہ اگرچہ سرفی قانون کے خلاف ہے لیکن واضح کی وضح کے مطابق ہے واضح ہی نہیں اس کو کیا کیا ہے ایسا وضح کیا ہے وما ان ما ان اصل میں تھا بھئی مواہن بھئی کیا تھا مواہن بھئی پھر وہ متحرک ما قبل فتحہ اس کو علیس سے بدلا کیا بن گیا ماہن ماہن پھر ہا کو خلاف القیاس حمزہ سے بدل دیا گیا ما ان بن گیا بھئی تو یہ جو آخر میں حمزہ ہے یہ اصل میں ہا تھی بھئی اصل میں کیا تھی ہا تھی اور اس ہا کو کس سے بدلا گیا ہے حمزہ سے اور ابھی بات ہوئی کہ ہا خفیف ہے اور حمزہ کیا ہے سقیل تو خفیف کو سقیل سے بدلا گیا تو یہ بھی صرفی قانون کے خلاف ہوا لیکن واضح کی وضح کے خلاف یعنی واضح کی واضح نے اس کو وضح ہی ایسا کیا ہے سمجھ میں آیا جمع اس کی کیا آتی ہے میاہن بھئی دیکھا وہ ہا آگئی بھئی وَأَبَا يَأْبَا اَبَا يَأْبَا میں بتلایا مولانا کہ کیا ہے اس کو یہ کس باب سے ہے باب فتحہ سے اور باب فتحہ کے اندر عائن اور لام کلمے کا حرف حلقی ہونا ضرور تو یہ صرفی قانون تو کہ خلاف ہوا لیکن واضح کی وضح کے مطابق ہے اس نے وضح ہی اس کو باب فتحہ سے کیا ہے ان کو شاز کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں شاز جو صرفی قانون کے خلاف ہو لیکن استعمال کے اعتبار سے صحیح ہو ابا يَأْبَا سے مطالق والد صلی اللہ رحمہ اللہ تعالی ایک عجیب نکتہ بیان کرتے تھے ان سے دوران درس کسی نے طالب علم نے سوال کیا یہی بات آئی کہیں پر آبا یا آبا کی بات آئی تو بتلایا کہ آبا یا آبا شاز ہے بھئی کیا ہے شاز یعنی قانون کے مطابق تو نہیں لیکن استعمال کے استعمال کے اعتبار سے صحیح ہے تو یہ شاز ہے مانا شاز اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی کیا ہے تو ہم نے تو قانون بنایا کہ بھئی باب فتحہ سے وہ کلمہ آئے جس کا آئین یا اللام کیا ہو حرف حلقی ہو یہ انکار کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے کہ میرا حرف آئین یا اللام حرف حلقی بھی نہیں ہوگا اور کس سے آؤں گا باب فتحہ سے آؤں گا سمجھ میں آئے عجیب جواب دیا ہوئے وعبیرہ یعورو یہ بھی مانانا شاز ہے عبیرہ بھئی ومتحرک ما قبل فتحہ صرفی قانون کے مطابق کس سے بدلنا چاہیے علیف سے عارہ ہونا چاہیے یعورو یہاں بھی وہ کو کس سے بدلنا چاہیے فتحہ ما قبل نقل کر کے علیف سے تو عارہ یعورو ہونا چاہیے لیکن کہتے ہیں تو یہ سب کلمات فصیح ہیں لئنہو سبتان الواضع کا ذالک اس لئے کہ واضح سے اسی طرح ثابت ہیں واضح سے اسی طرح ثابت ہیں یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی تمہارا نا تنافر حروف بھی گزرا غرابت بھی گزر گئی اور مخالفت قیاس باز علماء نے اعتراض ذکر کیا بھئی ایک چوتھا عیب ہے اس کی بھی قید لگانی چاہیے تھی اور وہ کیا ہے کراہت فست سمہ سننے میں لفظ کانوں کو ناگوار نہ لگتا ہو تو آپ نے اے ماتن کتنی قیدیں لگائیں بھئی صاحبِ تلخیص نے اول تنافر حروف ثانی غرابت ثالث مخالفت ہے ایک چوتھی قید بھی لگاؤ چوتھا عیب جو ہے وہ کیا ہے کراہت فست سمہ سننے میں بھی ناگوار نہ ہوتا ہو تو کلمہ کا چاروں عیوب سے خالی ہونا ضروری ہے آپ نے تین ذکر کیے بھئی تین ذکر کیے وفیہی نظر کیا تو پہلے اس قول کو ذکر کیا صاحبِ تلخیص نے اوفیہی نظر کہہ کر بتلایا کہ اس میں اشکال ہے اس قید کو نہیں بڑھایا جائے گا قیلہ کہا گیا ہے فصاحت المفرد خلوصہ مما ذکرہ فصاحت فی المفرد جو ہے اس کا خالی ہونا ہے ان چیزوں سے جو ذکر ہوئیں وَمِنَ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمَعِ اور کراہت فِي السَّمَعِ سے خالی ہونا بِعَيَنْ يَكُونَ الْلَفْصُ بِحَيْسُ یَمُجُّهَ وَيَتَبَرَّعُ عَنْ سِمَعِهَ بَعِي طور کے ہو لفظ کیا اس طور پر ہو یَمُجُّهَ سَمْعُ کہ اس کو کان ناغوار سمجھتے ہو مججہ یمججو کے معنی ناغوار سمجھنا کہ ناغوار سمجھتے ہو اس کو کان وَيَتَبَرَّعُ عَنْ سِمَعِهَ تبرہ کا معنی براعت استیار کرنا چھٹکارا پانا اور اس کے سننے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو نہیں سننا چاہتے سمجھ میں آیا بھئی تو کلیمہ سننے میں ناغوار ہو کانوں کو بھلا نہ لگے ناغوار لگے تو یہ کیا ہے کراہت سے سمجھ اور اس سے بھی خالی ہونا چاہیے کلیمے کو مججہ یمججو آیا مالانا یہ کیا ہفت اقسام میں کیا ہے مالانا مضاعف ہے مضاعف ایک عجیب سرفی نکتہ بتلائیں آپ کو یاد رکھو مضاعف اگر باب زرابہ سے ہو تو ہمیشہ لازمی ہوگا مضاعف اگر باب زرابہ سے ہو تو ہمیشہ لازمی ہوگا اور باب نصرہ سے ہو تو ہمیشہ متعدی ہوگا تو ہمیشہ متعدی ہوگا سمجھ میں آیا بھئی مثالیں یاد کر لو قانون خود یاد رہے گا جیسے ماننا فرہ یا فرر کس باب سے ہے بابے زرابہ اور اس کا مانا دوڑنا یہ لازمی ہے میں دوڑا فرہ یا فر مفعول کا تقاضہ نہیں کر اور دوسرے کی مثال ہے مد یا مد مدت یدی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا دیکھا مفعول آگئے تو بابے نصرہ سے ہو تو پھر یہ کیا ہوگا متعدی ہوگا اور کس کا تقاضہ کرے گا یہی دیکھئے یہاں بھی یا مج جو ہے باب نصرہ سے آیا تو حاضر امیر مفعول کی ساتھ ہے جیسے مولانا نحو الجریش شاہ فی قول ابی طیبی جیسے جریش شاہ کا لفظ ہے ابو طیب متنبی کے شیر میں سیف الدولہ کی تعریف کرتا ہے متنبی بھئی کہتا ہے مبارک الاسمی مبارک نام والا ہے میرا ممدوحو سیف الدولہ وہ کیا ہے مبارک نام والا ہے کیونکہ نام علی ہے علی حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے نام تھا اس کا نام بھی علی ہے اغر اللقب روشن لقب والا ہے روشن لقب والا ہے یعنی سیف الدولہ لقب ہے اس کا معروف مشہور لقب ہے سیف الدولہ کریم الجریش شاہ جریش شاہ ای نفسی شاہ سخی نفس والا ہے نیک نفس والا ہے بھئی شریف النسب اور شریف النسب والا ہے معزز نسب والا ہے اس لئے کس میں سے ہے بنال ابباس میں سے ہے تو یہاں جریش شاہ کا لفظ آیا مولانا اور جریش شاہ کے لفظ کیا ہے کانوں کو ناگوار گزرتا ہے اس لئے یہ بھی کس میں آ گیا اس میں یہ فتاحت سے خارج ہوا اور اس میں عیب کیا ہے کہتے ہیں کراہت فستامہ ہے تو معلوم ہو کراہت فستامہ کا عیب بھی کلمے میں نہیں ہونا چاہئے لہذا فصاحت میں تین عیوب سے خالی ہونا ضروری نہیں بلکہ کتنے عیوب سے خالی ہو چار کہتے ہیں وَلْأَغَرُّ مِنَ الْخَيْلِ الْأَبْيَضُ الْجَبْحَتِ بھئی یہ یاد رکھو یہ مِنَ الْخَيْلِ جو ہے نا یہ مقدم ہو گیا ہے یہ حال ہے عبیض کے اندر جو ضمیر ہے مولانا بھئی اب ذل اس میں تفضیل ہے مولانا اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے فعل معروف کے لئے فائل چاہیے ہوتا ہے اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل صفت مشبہ کے لئے بھی فائل چاہیے اس میں تفضیل کے لئے بھی فائل وہ اندر عموماً ضمیر ہوتی ہے اور فعل مجھول کے لئے جیسے نائی فائل چاہیے ہوتا ہے اس میں مفہول کے لئے بھی کیا چاہیے تو یہاں تو یہ اب یس کیا ہے مولانا ہاں یہ تو وہ ہے صفت مشبہ ہے مولانا اس میں تفضیل نہیں صفت مشبہ ہے اور اس کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل تو ہوا ضمیر ہے اس کے اندر فاعل اور من الخیل اس سے حال ہے من الخیل اس سے حال ہے تو عبارت در اصل یوں ہے من الخیل کو معخر کرو آغر کا معنی بیان کر رہے ہیں آغر کس کو کہتے ہیں سفید پیشانی والا کس کو لیکن ہر چیز کو نہیں اس حال میں کہ وہ من الخیل کس میں سے ہو گھوڑوں میں سے ہو تو وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑوں کی پیشانی پر عموماً سفید داو ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں آغر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آغر تو آغر جو ہے وہ سفید پیشانی والا اس حال میں کی من الخیل وہ گھوڑوں میں سے ہو خیل یاد رکھو مولا ایک گھوڑے کو نہیں کہتے گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں خیل میں سمستعیر لکل واضح معروف پھر اس کو مستعار لے لیا گیا ہر واضح معروف چیز کے لئے بھئی دیکھو اصل میں تو یہ استعمال کس کے لئے ہے سفید پیشانی والے گھوڑے کے لئے پھر بعد میں تو جیسے وہ واضح ہے پہچان ہوگی اس کی آسانی سے اسی طرح ہر معروف چیز کو بھی کیا کہنے لگے اغر کہنے لگے واضح اور معروف چیز وفیہی نظر صاحب تلخیص فرماتے ہیں اس صاحب قیل کے قول میں نظر ہے جنہوں نے کار چوتھی بھی قید لگاؤ ان کے قول میں نظر اشکال ہے اب اس نظر کی دو تفسیریں آگے تقریریں ہوں گی صاحب تلخیص میں تو صرف یہ کہا وفیہی نظر اس میں کیا ہے نظر اشکال ہے بھئی کیا اشکال ہے وہ تو انہوں نے ذکر نہیں کیا تو ایک ذکر کریں گے علامت افتازانی کے بھئی یہ اشکال ہوتا ہے اور ایک کسی اور دیگر علماء نے ذکر کیا بعض نے اس کو بھی ذکر کریں گے اور پھر اس کو رد کریں گے علامت افتازانی اور کہیں گے کہ وہ فی ہی نظر کی جو ہم نے تقریر کی وہ تقریر صحیح ہے جو کسی اور نے کی وہ صحیح نہیں دیکھئے اب خود پہلی وجہ علامت افتازانی کی ہے کہتے ہیں لئنن القراہت فی السامعی اس لئے کہ قراہت فی السامع جو ہے انما ہی من جہت الغرابتی یہ کلمے میں کیوں آتی ہے غرابت کی جہت سے آتی ہے اور اب یہ غرابت کی جہت سے آگئے تو یہ کس میں داخل ہے یہ تو بات گزر چکی ہے جو کلمہ غریب ہوگا وہ کانوں کو کیا ہوگا ناغوار گزرے گا اور جسے آپ پر روز عام سنتے استعمال ہوتا ہے وہ کانوں کو ناغوار نہیں گزرے گا اس لئے کہ قراہت فی السامع جو ہے یہ غرابت کی جہت سے آتی ہے جس کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ تو کس میں آگیا مالانا داخل کس میں ہوا غرابت ہی میں داخل ہوا مثل تکاکعتم و افرانقعو جیسے تکاکعتم اور افرانقعو کے لفظ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ واقعہ مالانا آپ کے حاشیے میں بھی مذکور ہے بھئی جاہز نے ذکر کیا ہے مالانا دو واقعات ہیں ایک سنجھیں جاہز لکھتے ہیں کہ ابو علکمہ نامی ایک شخص تھا وہ ایک مرتبہ بسرہ کے راستے سے گزر رہا تھا اچانک اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا بھئی سمجھنے ہیں مرگی بڑا خطرناک مرض ہے اللہ سب کے حفاظت فرمایا تو مرگی کا دورہ پڑ گیا بھئی گر گیا نیچے لوگ اکٹھے ہو گئے مالانا سارے اور اس زمانے میں جیسے اس کا علاج کی اور مرگی کوشش کرتے تھے کوئی اس کے کان میں ازانے دے رہا ہے وہ سمجھتے تھے جنات کا سارہ کان میں ازانے دے رہا ہے کوئی مالانا اس کے پاؤں کے انگوٹھے پکڑ کر مرود رہے ہیں بھئی اس سے کہتے ہیں کیا ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا اس یوں کرتے تھے بھئی تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا بھئی تو ہوش آتے اس نے کہا تو لوگ کہنے لگے بھئی یہ تو اس کا جن تو ہندی زبان میں لگتا ہے باتیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ عربی الفاظ تھے لیکن نہایت ہی قلیل قلیل الاستعمال سنے ہی نہیں تھے ان لوگوں میں ما لکم مانا کیا ہے ما لکم تکاکاؤنا علیہ تم لوگوں کو کیا ہوئے کیوں میرے پاس جمع ہو تکاکاؤنا کیا مانا جمع ہونا کما تکاکاؤنا علی زی جنت زی جنت مجنون جیسے تم لوگ جمع ہوتے ہو کس پر کسی مجنون پر افرنقعو عنی مجھ سے دور ہو جاؤ تو تکاکاؤ تم آیا اور افرنقعو آیا اور یہ دونوں کیا ہیں والا نا قلیل الاستعمال اگرچہ ہیں عربی قلیمیں تو پھر بھی غریب ہیں تو یہ کانوں کو ناگوار گزرتے ہیں وَنَحْوِ ذَلِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ اور اس جیسے اور کلمات بھئی یہ ایک علامت افتدانی نے وجہ بیان کی کہ وہ فیہی نظر سے کیا مراد ہے بھئی کہ یہ کراہت فی سمت کس جہت سے آتی ہے غرابت کی جہت سے اور غرابت کا عرب ذکر ہو چکا کہ اسے کلمے کو خالی ہونا چاہیے تو اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بعضوں نے کہا وَقِيلَ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ وَعَدَمَهَا يَرْجِعَانِ الٰى طِيبِ النَّغَمِ اس لئے کہ کراہت فی السَّمَا اور عدمِ کراہت فی السَّمَا بعضوں نے کہا اس کا تعلق آواز سے ہے ٹیب کا معنی اچھا ہونا نغم آواز ترنم آواز اور ترنم کا اچھا ہونا کراہت فی السَّمَا کا تعلق اس سے ہے بھئے صاحبِ تلخیص نے کیا ذکر کیا تھا کہ جریش شاہ کا لفظ کیا ہے اس کو یہ اس کے اندر کراہت بعضوں نے کہا کراہت فی السَّمَا ہے تو لہٰذا کراہت فی السَّمَا کی قید بھی لگانی چاہیے تو یہ بھی ذکر کرنا چاہیے صاحبِ تلخیص نے وفی ہی نظر کہہ کر اس کو کیا کیا تھا رد کر دیا تھا اس رد وفی ہی نظر کی پھر دو تقریریں ہیں ایک تقریر علامہ تفتہ دانی نے کی کہ وفی ہی نظر کہنے کا یہ معنی ہے کہ اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کس میں داخل ہے غرابت ہی میں داخل ہے اور بعضوں نے کہا نہیں وفی ہی نظر کا معنی یہ ہے صاحبِ تلخیص یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کراہت فی سما ہے اس کا تعلق کلمے سے نہیں ہوتا اس کا تعلق آواز سے ہوتا ہے بولنے والے کی آواز اچھی ہے تو کلمہ بھلا لگے گا بولنے والے کی آواز اچھی نہیں تو کلمہ بھی اچھا نہیں لگے گا سمجھ میں آیا صاحبِ علامہ تفتہ دانی فرماتے ہیں نہیں بھئی آپ نے جو نظر کی تقریر کی آپ کی نظر میں بھی نظر ہے آپ کی نظر میں بھی جو آپ نے نظر کی تقریر کی اس میں بھی اشکال ہے وجہ یہ کہتے ہیں کہ جریشہ ہے اور جریشہ کا ایک مترادف ہے نفس اب جریشہ کو کوئی چاہے اچھی آواز والا بولے چاہے بری آواز والا دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے یہ کلمہ غیر فسیح ہے مالانا اور نفس کا لفظ چاہے اچھی آواز والا بولے اور چاہے بری آواز والا دونوں صورتوں میں یہ کلمہ کیا ہے فسیح ہے تو معلوم ہوا کہ اچھی بری آواز سے اس کا تعلق نہیں لہذا آپ نے جو فیہی نظر کی تقریر کی وہ صحیح نہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ وَعَادَمَهَا يَرْجِعَانِ الٰى طِيبٍ نَغَمِي یہ لوٹنے والی ہیں آواز کے اچھے ہونے کی طرف لَا اِلَا نَفْسِ لَفْسِ نفسِ لَفْس کی طرف یہ نہیں لوٹتی اس سے تعلق نہیں ہے ان کا وَفِيهِ نَظَرَ سَلَّامَةَ تَفْتَضَانِ رَدْ کر رہے ہیں کہ آپ کی اس تقریر میں بھی نظر ہے اللہ جو آپ نے بیان کی لِلْقَطْعِ اس لئے کہ قطعی طور پر یہ بات ہے کیا قطعی طور پر بِسْتِقْرَاهِلْ جِرِشَّا دُونَ النَّفْسِ جِرِشَّا کا کیا ہونا مستقرح ہونا یہ قطعی ہے دونَ النَّفْسِ نَفْسِ مَا قَطْعِ النَّذَرِ عَنِ النَّغْمِ آواز سے قطع نظر جِرِشَّا قطعی طور پر کیا ہے مستقرح ہے مولانا معلوم ہو آواز چاہے اچھی آواز والا کہے چاہے بری آواز والا تو معلوم ہو آپ کی بات درست نہیں چلی مولانا حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ